لیور بیوپسی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر آپ کے لیور سے ایک پتلی نیڈل کے تھوڑ لیور ٹیشو کا سیمپل لیتا ہے اس سیمپل کو پھر سٹڈی کر کے لیور کی بیماریوں جیسا کہ ہیپاٹائٹس، سائروسیس یا لیور کینسر کا پتہ لگایا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو ہسپیٹل یا ڈائیگناؤسٹک سنٹر میں لائے جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں پیٹھ کے بل لیٹنے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی سکن کو کلین کیا جاتا ہے اور لوکل انیستیزیا دیا جاتا ہے انیستیزیا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروسیجر کے دوران درد محسوس نہ ہو انیستیزیا دینے کے بعد جب آپ کا لیور اور ایرد گرد کا ایریا سن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک لمبی پتلی نیڈل کو آپ کی سکن سے لے جاتے ہوئے لیور میں ڈالتی ہیں نیڈل کو لیور تک گائیڈ کرنے کے لیے سیٹی سکین یا الٹرا ساؤنڈ کی ہیلپ لی جاتی ہے جس سے ڈاکٹر دیکھ پاتے ہیں کہ نیڈل ٹھیک جگہ بر جا رہی ہے کہ نہیں یہ نیڈل بہت ہی احتیاط سے لیور کے ٹیشوز تک پہنچائی جاتی ہے اور پھر لیور کے جس حصے پر سکارس یا انفیکشن دکھائی دیتا ہے وہاں سے ایک چھوٹا سا ٹیشوز سیمپل لیا جاتا ہے سیمپل لینے کے بعد نیڈل کو باہر نکالا جاتا ہے اور پنچر سائٹ کو بینڈیج لگا کر کور کیا جاتا ہے اکثر لیور بیوپسی کا پرسیجر کچھ ہی منٹس میں مکمل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کچھ وقت کے لیے ہسپیٹل میں آپزرویشن کے لیے رکنا پاڑ سکتا ہے اس طرح ڈاکٹرز آپ کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز کو منیٹر کرتی ہیں اس کے بعد ٹیشو سیمپل کو لیورٹری میں بیش دیا جاتا ہے جہاں پہ میکروسکوپک گزیمنیشن کے ذریعے لیور کی ہیلتھ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس سے ڈاکٹرز کو لیور کی بیماریوں کو صحیح سے ڈائیگنوز کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں لیور بائی اپسی کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد بھی آپ کو کچھ دن تک ہیوی لفٹنگ یا زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے بچنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی روٹین کی ایکٹیوٹی کب سے کانٹینیو کر سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ